فرمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جی میں انڈیا سے آپ کا مرید آپ کا غلام آپ کا شہر حمران خان ملیر بات کر رہا ہوں حضرت جی حضرت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ قلیب میں ولی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان کو پورے عالم اسلام میں عام فرمائے حضرت جی میں صرف اتنا آس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے تمام مریدین و محبین کے لئے کچھ نصیحت فرما دیں تاکہ ہم اسے مضبوطی سے پکڑ لیں ٹھیک ہے بہت اچھا مولی دین کے لئے کوئی نصیحت فرما دیں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو آپ نے فرمایا تھا ہمارے اس طریق اس طریقی تصوف ہمارے اس طریق کی ابتداء اور انتہا اپنے آپ کو مٹانا ہے حضرت سید سلمان ندیو رحمت اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں بھئی یہ نصیحت سنتے ہی تو بس سمجھو کہ وہ کہنا ہے کہ پہنے زمین نکل گئی اور حقائق کھول گا کہ واقعی یار زندگی کا اصل تو یہی ہے اپنے آپ کو مٹانا تو ابتداء انتہا اس طریقی یہی ہے تو جتنے مریدین سالکین محبین ہیں ان کو یہی نصیحت ہے اپنے آپ کو مٹانا سیکھو گے تو اللہ تبارک وطالعہ جو ہے تمہیں اٹھانے کا اصلی کا بتائیں گے تو مٹنے سے اٹھتا ہے تو بس مٹانا سیکھو کہ کہتے ہیں نا کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے تو وہی بات ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے یہ اور سلطان الاولیاء حضرت مولانا آمد لہوری رحمت اللہ علیہ تحجد کے وقت میں نوافل سے فارغ ہو کے جھوم جھوم کے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ صدق میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے صدق میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے بس یہ اصل ہے اپنے آپ کو مٹانا سیکھو خود اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشنیں کرو جو خود اپنے آپ کو اٹھاتا ہے اللہ اس کو مٹاتا ہے جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے اس لئے حدیث میں فرمایا من توازعا للہ رفعہ اللہ جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اٹھاتا ہے بس یہ نصیت ہے آپ سب لوگوں کے لئے بہت شکریہ حضرت موسیقا